محبت کی قسمیں کھانے والے محبت کے لیے جان دینے کی بات کرنے والے سیما اور سچن کے بیچ سب کچھ ٹھیک نہیں ہے زیبیدیا کی پرتال میں اس بات کا خلاصہ ہوا ہے کہ سچن اور سیما کی اکثر لڑائی بھی ہوتی رہی ہے دراصل سچن گریٹر نوائڈم میں ایک کرانے کی دکان پر کام کرتا تھا اور سیما کے ساتھ کرائے پر کمرہ لے کر رہ رہا تھا لیکن یہ دونوں جس کمرے میں رہتے تھے اس کے مکان مالک گریجیش کی ماں نے تو ان کے بیچ اکثر لڑائیاں ہوتی رہتی تھی پریمی پریمی کا یا پتی پتنی کے بیچ جھگڑے ہونے تو عام بات ہے لیکن جس وجہ سے سیما اور سچن کے بیچ لڑائیاں ہوتی تھی وہ چونکانے والا ہے سچن کے پور وہ مکان مالک کی مانے تو سیما کیوں بیڑی پینے کی عادت تھی جس کی وجہ سے سچن کے ساتھ اس کے اکثر لڑائی ہوتی تھی سچن کے پور وہ مکان مالک گریجیش کی مانے تو جب سچن کرانے کی دکان پر کام کرنے کے لیے جائے کرتا تھا موقع پا کر سیما بیڑی پینے لگ جاتی تھی لیکن بکول گریجیش ایک دن سچن تی وقت سے پہلے ہی گھر آ گیا اس نے سیما کو بیڑی پیتے ہوئے دیکھا اس کے بعد دونوں کے بیچ خوب لڑائی ہوئے یہ دوپیر میں آتا ہے تو سیما بیڑی پی رہی تھی اس نے دیکھ لیا اسے گھنگی پیتے ہوئے اور اسی بات کے اوپر جھڑا ہوئے اس نے مارا سچن نے اس کو اور بس یہی نئی سچن میڑا کے پور وہ مکان مال گریجیش نے زینیو سیکسلوسیف باتچیت میں یہ بھی بتایا کہ سیما اکثر کام کی طوران سچن کو بار بار فون کرتی تھی سچن اسے چڑ جاتا تھا اور دونوں کے بیچ لڑائی ہوتی تھی مجھے بتایا گھرچی بتا چلا تھا مجھے کہ یہ جو لڑکی تھی سیما وہ اس کے پاس سچن کے پاس فون بہت زیادہ کرتی تھی سچن نوکری کرتا تھا بجار میں تو وہ بار بار کی اسے فون کر کے پریشان کرتی تھی وہ بعد میں آتا ہے دن میں اور اس کا فون بھی توڑ دیتا ہے تو سوال اٹھتا ہے کہ سچن اور سیما کا پیار صرف ایک دکھاوا بھار ہے کیا یہ رشتہ ایک مجبوری ہے جسے دونوں کو نبھانا پڑ رہا ہے